یک اور عدب جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ کیا ہے نیکی کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا سیکھیں نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا سیکھیں نیکیوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے کئی باتیں ہیں لیکن مختصر میں کہہ دوں سب سے پہلے تو اپنے اخلاص کی حفاظت کرو کتنے ایسے بندے ہیں پہلے مخلص ہیں عمل کرتے ہوئے مخلص ہیں لیکن عمل کے بعد کہیں ریاکاری آ جاتی ہے عمل کا تذکرہ زبان پہ آ جاتا ہے عمل کا چرچہ زبان پہ آ جاتا ہے ضرورت بلا ضرورت آدمی اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنے لگتا ہے اخلاص کو گوہ بیٹھتا ہے سبحان اللہ صلف صالحین میں سے بعض کہا کرتے تھے سفیان صوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ہر وہ عمل جس کا تذکرہ میں نے لوگوں کے سامنے کر دیا میں نے اسے اپنا عمل شمار کرنا ہی چھوڑ دیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب بندوں کے سامنے میں نے عمل ظاہر کر دیا پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس میں میرا کوئی اخلاص باقی رہ گیا بھائیو عمل کی حفاظت کرو نیکیاں کر لی بھول جاؤ ایسے جیسے تم نے نیکی کی نہیں وہ یاد رکھنے والا رب یاد رکھا لکھوا کے رکھا اور وہ تمہیں ثواب دے گا اپنی نیکی کی حفاظت کرو نیکی کے بعد ان نیکیوں کو برباد کرنے والے عمال اور غلطیاں مت کرو بربادی عمال یعنی نیکی کی بربادی عمال کو برباد کرنے والے جتنے عمال ہیں جتنی غلطیاں ان تمام سے پرحیز کرو مختصر میں نے کہا اپنے عمال کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری کتنی بار ہم نیکی کر لیتے ہیں لیکن نیکی کرنے کے بعد ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو غلطیاں میرے اور آپ کے عمال کو برباد کر دیجئے ہیں